اداب ناظرین میں ایم ایس علی آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرول نیوز آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص خبر شہر حدرباد درگاہ جہاد و شہدت کمیٹی کی جانب سے امبرپیٹ علاقے میں شہید کی گئی مسجد ایک کانہ کے تعلق سے سید آباد کی عیدگاہ میں ایک جلسہ منقید کیا گیا جس میں کئی علماء دین کے علاوہ کثیر تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی ڈی جی ایس کمیٹی کے ممبران نے کرائم کنٹرول نیوز سے مقاطب ہو کر حکومت سے یہ مانگ کی کہ رات کے اندھیرے میں مسجد کو شہید کرنے والے جی ایچ ایم سی کے عہدداروں پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور جلد سے جلد مسجد ایک کانہ کی اسی جگہ پھر سے تعمیر کی جانی چاہیے محمد آمیر کے ساتھ میں ایم ایس علی کرائم کنٹرول نیوز حیدرباد ایم برپیٹ کے مجید ایک خانہ جس کو شہید کیا گیا سانجیس کے زہر آج جرزگاہ جہاد و شہدت کے ذریعے تمام ایک اتیجائی جلد سامنہ کیا گیا تھا تاکہ عوام میں شعور بیدار کیا جا سکے علماء اور مشاقین بیداروں کو جنیوڑا جا سکے تاکہ یہ حکومت اس بات کا وعدہ کی تھی کہ مجید تو دوبارہ اسی مقام برطامیر کیا جا گا اس بادے پر عمال آوری کے جو آگاز کریں اس کے اس زمر میں دباؤ ڈالنے کے لئے جرزگاہ جہاد و شہدت نے یہ ایک جلسہ ملہ کیا تھا آپ نے دیکھا کہ ایک پیشت کے لوگ یہاں پر جمع تھے بلکہ ہمارے بہنیں بھی یہاں پر جمع تھیں جو اس بات کے مطلبہ کر رہی تھے کہ ہم مجید کو نہیں بھولیں گے اور مجید کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے تو اس سلسلے میں حکومت جو کی ہے حکومت کے ذمہ داری کے اپنے عبادے پر عمال آواری کرتے ہیں اور یہ مجید کی دوبارہ تعمیر کو یہ یقینی بنا ہے اور جو بھی رخم حاصل کی گئی ان خاتھیوں کو سزا دے اور مجید کی جگہ ہمارے حمالے کر دے کیونکہ موقفہ راضی گزیٹس کا جو ہے تسکرہ موجود ہے جب پورا ثبوت جب موجود ہے مسلمانوں کی حمالے کرتے ہیں مسلمانوں کا اس فرم تیار کر لیے اور یہاں تک خیادت آپ کے خاموشی کے بارے خاموشی اگر آپ کے خاموشی یہ ہے یہاں پر اپوزیشن کا لیٹر بننے کے لیے ہے یا خیرین آپ اپوزیشن کے لیٹر بن جائیے ہم کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ بن جائیے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپوزیشن لیٹر بننے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے یا ہم کو خالی سی بے خوب بناتے رہیں گے اہدے حاصل کرنا کو یہ بڑی بات نہیں ہے اس اہدے کی ذمہ داروں کا حقیقت میں نبانہ یہ بڑی ذمہ داری ہے ہم یہ دیکھیں گے آپ کیس خطر آپ اپنے عہدوں کو دبھاتے ہیں اگر آپ اپنے عہدوں کی نبانہ اگر جان لیں گے یا خیر ہم آپ کو اپنے ہم جائے بلگر خیادت کی طور پر ہم کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ درگاہ عدمر شریف صاحب نے اس بات کا مطالبہ کیا خوم سے مسلمانوں سے کی ایک مسلمانوں کے خیادت ہونے چاہیے لیکن اس کے اعصاب کیا ہونے چاہیے اس کا عظم کیا ہونے چاہیے اس کا حوصلہ کیا ہونے چاہیے ایسی خیادت جو مجیدوں کے شہدت پر خاموشی اختیار کرے ایسی شہدت جو آلہ انکانٹر پر لفت کشائی نہ کرے ایسی خیادت جو سوامی اسی مرن کو جو مکہ مجید کے بم دماغوں کا ذمہ دار ہے اس کو باجت بری کیا جاتا ہے اپنے اثر اور اس طرح کے استعمال نہ کرتے ہوئے جو پھر خاموشی اختیار کرے دوبارہ اس کے خلاف مخدمہ دار نہ کرے اور ایسے اہددار جو مکہ مجید کے شہدت بم دھماغوں کے بعد جو فائلنگ کی گئی ان پولیس اہدداروں کو ترقی دے گئی اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی خیادت خسم کی خیادت ہونا چاہیے میں ضرم اللہ عبدالنسان سبتوں سوال کرتا ہوں لہذا ہم یہ مسلمان جو ہے اسی اسی خیادت کو قبول کریں گے جو اللہ کے قرآن میں جو قانون ہے اور سیرت طیب ہم جو رہنمائی کرتی اسی دارے میں جو اترتا اسی ہم خیادت کو قبول کرنے گے تو یار ہیں ورنہ ہمارے لئے ہمارے قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت طیب ہمارے لئے وہ رہنمائی ہے اسی انداز مسلمان جو اپنے مسالکت کرنے گے تو یار ہیں شہدت کی جانب سے آج بازیہ بھی مزید ارخانہ کے عنوان پر ایک جلسہ منخط کیا گیا الحمدلیہ اس جلسے کو حیدر آباد کے معروف دینی تنظیموں کے خائدین اور علماء اکرام مخاطب کریں اس جلسے سے پہلے کہ کس جو ہے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے لکھوں گا وہ یہ ہے کہ مسجد ارخانہ جو حیدر آباد کے شہر حیدر آباد کا ایک مقام امبرپیٹ میں واقع تھی اس مسجد جو سہکڑوں سال پرانی مسجد ہے وہ مسجد میں نماز ادا کرے سو افراد آج بھی بقید حیات ہیں وہ مسجد کو فرسٹ میں رات کے انہیرے میں مسجد کو شہید کر دیا گیا اور دوسرے دن اس ملبے پہ مسلمان نماز ادا کرے اور وہ نماز کا سلسلہ پانس سات دن تک جاری تھا جب مسلمان وہ ملبے کو ٹھیک تھا کرنا چاہ رہے ہیں جب اس کو ٹھیک تھا کر کے نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک ایشو کریئٹ کر کے غیر ضروری وہاں پر نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا اور اس کے بعد ہوم منشٹر صاحب اور جہے بخ بوٹ کے چیرمن صاحب لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ وعدہ کرے کہ مسجد اسی مقام پر تعمیر ہوں گی ہم جہے علماء اور خائدین سے مسلم علماءوں سے مشورہ کریں گے اسی مقام پر مسجد بنائیں گے اور بخ بوٹ کے چیرمن صاحب بولے کہ ہم خانونی کاروائی کریں گے آگے بڑھ کے یہ بھی بولے کہ میں اپنی پیسوں سے اس مقام پر مسجد بناوں گا ہم یہ بڑھ رہے کہ آپ جو وعدہ کرے وہ وہی وعدہ کو پورا کریں آپ جہے بوٹ کے ذمہ دار ہیں آپ کا کام ہے مسجد کی حفاظت کرنا آپ کے پاس authority ہے آپ اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے ہوم منشٹر صاحب جہے ذمہ دار ہیں آپ کا کام ہے کہ جہے اس مسجد کی حفاظت کرنا ہمارا ہم جہے اسی مطالبے کے تحت جہے ہم جہے مسجد کو جہے نماز ادا کرنے کی وجہ اپیل کرے تھے چلو مزید ایک کھانا ہم برپیٹ اس کے اس پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے سینکڑوں جہے مسلمانوں کو جہے عرس کیا گیا لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جہے وہاں پر مسلمان اس مزید کے خریب تک پہنچا اور پوری کوشش کیے کہ اس کے اندر نماز دائیں لیکن پولیس زبردستی طاقت کا استعمال کر کے مسلمانوں کو نماز مضید میں نماز ادا کرنے سے روکنا. یہ کوئی انصاف ہے ہم جہاں کہیں اور جے نماز ادا کرتے نہیں بڑھ رہے کوئی روڈ پر نماز ادا کرتے نہیں بڑھ رہے یا کسی اور کی عبادتگاہ میں نماز زیادہ کرتے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں مزید ہے مزید کی زمین مزید زمین کا نام مزید جو ہے درو دیوار کا نام نہیں ہوتا مزید زمین کا نام ہوتا اور ایک مرتبہ جہاں پر مزید بنائی جاتی خیامت تک وہ مزید ہوتی اس کو نہ بیچا جا سکتا نہ جو ہے اس کو جو ہے سی کو گفت دیا جا سکتا نہ کوئی دس بردار ہو سکتا ہوں مینیسٹر صاحب ہونے دیجئے یا جو ہے مزید کے مالک نہیں ہے مزید کا مالک تو رب العالمین ہے یہ تو مزید کی نگرانی کرنا ان کا کام تھا لیکن جو ہے وہ مزید کی حفاظت میں بلکل ناکام رہے اب جو وعدہ کرے کہ مزید کی ہم دوبارہ تعمیر کریں گے فوراں فوراں وہ وعدہ اپنا پورا کریں ہم یہی مطالبہ رکھے تھے اسی مطالبہ کے لئے کہ وہ مینیسٹر صاحب سے ملنا چاہ رہی تھے ہمارے دردگاہ جہاد و شہادت کے دو ذمہ دار افراد ان سے اپوائنٹمنٹ لینے گئے تھے جب اپوائنٹمنٹ لینے گئے تو گرفتاری کر لیے یہ کن سی زیادتی ہے اپوائنٹمنٹ لینے آئے دو آدمی آئے اپوائنٹمنٹ دینا نہیں دینا آپ کا اختیار تھا آپ اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکتے تھے وہ دو لوگ ان کو گرفتار کریں ہم آپ کو یہ معلوم ہوا کہ پولیس بلکل ان کے سامنے غلط جو ہے تصور پیش کری تھی گھر دیئے کہ ہمارے ہم یہ چاہ رہے تھے ان کی رہے ہوم منشل صاحب کو کہ جہے پوری سب سے پہلی کاروائی یہ ہونا کہ جو مذہب کی شہادت کے جو ذمہ دار جی اے چیمسی کے جہے افراد ان کے خلاف خانونی کاروائی ان کے خلاف کیس بک ہونا اگر کوئی دوسری عبادتگاہ کی ہم جہے اسلام کسی اور عبادتگاہ کی بے حرمتی کی تعلیم نہیں دیتا لیکن اگر کوئی شرپسند کسی اور عبادتگاہ کی اگر بے حرمتی کرے تو کیا اس کے پر کیس بک نہیں ہوتا ضرور ہوتا تو ہم یہ برے کہ ہونا بھی چاہیے اگر کوئی کسی کی عبادتگاہ کی بے حرمتی کرا تو اگر مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر دیں گے آپ اس کے پر کیس بھی بک نہیں کریں گے یہ کنسا انصاف ہے یہ کنسا مسلمانوں کو حق دے رہے ہیں اس کے پر کیس بھی نہیں بک کریں گے اس کو عرض بھی نہیں کریں گے انہیں مسجد کو شہید کر دیا اور دوسری چیز جہے وہ مسجد میں شہید ہونے کے باوجود مسلمان نماز ادا کر رہے تھے جرزگاہ جہاں تو شہادت کے ذمہ دار بھی اور ہیدراباد کے کئی مسلم قائدین بھی وہاں پر نماز ادا کرے پانچ دن تک میں اور ہمارے دوسرے ساتھی بھی فجر کی نماز وہاں پر ادا کر رہے تھے اس کے بعد پانچ جہے میں کو ایک چھوٹا ایشو کریئیٹ کر کے وہ بھی میں بولوں گا کہ وہ ایشو کریئیٹ کر رہے میں پولیس کے اندر جو تاثب رکھنے والے جو افیسر ہیں ان کی جانب سے وہ ایشو کریئے تاکہ شہر کی جہے فضا کو جہے خراب کر سکے ہم امن چاہتے ہیں اگر جہے امن نہیں چاہتے تو جہے احتجاج کرنے کے دوران کوئی بھی جہے ناخشگاہ اور باخر پیش آتا تھا نہیں ہم جہے گرفتار بھی کرے پولیس والے تو جہے اس کو امن کے ساتھ جہے امن کو باخر رکھتے ہو اپنی گرفتاری کو پیش کرے جمہوری انداز میں احتجاج کر کہ جہے اس مخام پر مسجد تعمیر ہونا اور دوسری چیز جہے ہمارا یہ مطالبہ تھا ایک تو ان کے اوپر افراد زمدار افراد کے اوپر کیس ہونا دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسجد کو نماز سے آپ روک رہیں اس کو جہے اپنے کنٹرول میں وہ ایریے کو جو لے لیے اس کو فوری ختم کر کے نماز آدھا کرنا کی اجازت دے دی دی نماز کو جو جا رہے ہیں ان کو جہے رکاوٹ میں مت پیدا کرئے تیسری جو چیز ہے کہ آپ جو وعدہ کریں کہ ہم وہاں پر مسجد کو جہے تعمیر کریں گے امیڈیٹ وہ مسجد کے مطالبے کو جہے اس وعدے کو پورا کریں آپ یہ وعدہ اگر جہے بھولانے کے لیے جذبے کو جہے تھنڈا کرنے کے لیے ایشو کو تھنڈا کرنے کے لیے تو مسجد کا ایشو مسلمان کبھی نہیں بھول سکتا یہ مسجد کا ایسا ہے کہ مسجد سے مسلمان کا تعلق ایسا ہے کہ جہے اس کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا تو جہے اس مسجد کو مسلمان ہیدراباد کا کبھی بھولنے والا نہیں ہے تو اسی لئے فوراں فوراں اپنے وعدے کو پورا کریے اور وہ ایشو کو سالف کریے اور مسجد کو دوبارہ اسی مقابل کرتا